موسیقی نمازکار ہیلتھ لائن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں بھارت میں محلاؤں میں تیزی سے فیلنے والی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے بریسٹ کینسر ایک سمیہ تھا جب بریسٹ کینسر جیسی گمبھیر بیماری چالیس سال کے عمر کے بعد ہی ہوا کرتی تھی لیکن آج کے سمیہ میں بریسٹ کینسر ایک عام سمسیہ بن گئی ہے اور اب یہ سمسیہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر کا نام سن کر درنے کے بجائے اس کا وقت پر علاج کرانا چاہیے ہم اس کاریکرم کے تحت سب ہی محلاؤں کو اس بیماری کے بارے میں جاگروپ کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بریسٹ کینسر ہے کیا اسے کیا کیا سمسیائیں ہو سکتی ہیں اور اگر یہ سمسیہ ہو جائے تو اس دوران کیا کرانا چاہیے اور ڈاکٹر سے سمپر کب کرنا چاہیے تو کیا آپ بھی اس بارے میں کوئی جانکاری چاہتے ہیں اگر ہاں تو دیر کس بات کی بینا دیر کیے تورانت فون اٹھائیں اور نمبر ملائیں 0172 5043863 0172 5043865 یہ ہمارے نمبر ہیں ہمارے فون نمبر آپ کے ٹی وی سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں بریسٹ کینسر سے جڑے آپ کے اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج سٹوڈیو میں موجود ہیں جی ایم سی چنگر سے سرجری ڈیپارٹمنٹ کی اسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر اوشا دلال ڈاکٹر دلال ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بریسٹ کینسر کیا ہے بریسٹ کینسر محلاؤں کی بریسٹ میں پایا جانے والا ایک سل کی نئی گروت جو کہ کانٹ کے روپ میں پریورتیت ہو جاتی ہے وہ ایک بڑا کومن سی بیماری ہے لیکن یہ کینسر کیونکہ الگ جگہ پہ دوسری جگہ پہ فیل سکتا ہے اس لیے محلاؤں کی جان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کینسر کا علاج ٹائم پر جلدی سٹیج میں کر لیا جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ پورا کا پورا ٹریٹمنٹ بھی سمبھاؤ ہے اس لیے ضرورت ہے کہ بریسٹ کینسر کو چلدی سٹیج میں ہم ڈائیگنوز کر پائیں جی جی جوکٹر جیسے کہ بریسٹ کینسر اگر پہلے کیا پکشا اگر دیکھا جائے تو پہلے چالیس سال کی جو محلائیں ہوتی تھی ان میں کافی عام تھا پر اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو کم عمر کی محلائیں ہیں ان میں بھی یہ سمسیاں کافی بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ مانتی ہے آج کل پہلے اگر آپ بریسٹ کینسر کو کوریلیٹ کریں تو بریسٹ کینسر انڈیا کی بجائے ویسٹرن کانٹریز میں جادہ ہے جی بکوز آف دیر ویسٹرن لائف سٹائل کھانے کا جو ڈائٹ کا ہے ان کا ٹویکو سموکنگ ان دن الکوہل تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیٹ میریز لیٹ پرگننسی نو بریسٹ فیڈنگ اور ویری فیو یو کن سی فیزیکل ایکٹیویٹیز یہ سب کی سب پیشنٹ کے لیے ہائی رسک فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج کل انڈیا میں بھی کیونکہ ویسٹرنائزیشن بڑھ رہی ہے خاص کر میٹرپولٹن سٹیز میں جیسے کی چندگر دلی مومبائی کولکٹا چینائی وہاں پر بریسٹ کینسر کی انسیدنس بہت زیادہ ہیں اگر ہم روریل پاپولیشن کو گاؤں کی پاپولیشن کو شہر کی پاپولیشن کو کمپیر کریں تو بریسٹ کینسر شہر کی پاپولیشن میں آل موسٹ ڈبل ہے دلدنی ریٹ پر ہے اور اس کا جو حلاج بھی کیونکہ تقریباً نہیں لائیں کوشش یہ کرتی ہیں ایک ڈینائل فیس میں ہونے کی وجہ سے اس کو جو بھی بریسٹ کینسر کے alarming سائنس ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتی ہیں جیسے گانٹ کو ٹائم پہ ڈیٹیکٹ نا کر پانا اگر ہوتی ہے تو بھی اس کو دکھانا نہیں جی تو بکوز اسی سیمبل آف وومن ہوت دی ڈونٹ وانت تو آل لوس دیر بریسٹ جی سو اس لیے جادہ تر مہیلاؤں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ میبی ایٹ جی اس لیے سو دی کم لیٹ ڈاکٹر نے مارے ساتھ کچھ کالے جڑ گئے ہیں دیکھتے ان کی سمجھے کیا ہے ہلے ہلو ہلو ہاں جی آپ اپنا نام بتائیے آپ کہاں سے بول رہی ہیں میں امرت سی بول رہی ہوں والسلی بارس آگری جی جی آپ اپنا سوال پوچھئے ان میں سپن میں گاٹا ہے بہت جی ویشالی جی کاتا ہے جی 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 ویشالی جی کا کہنا ہے کہ ان کے breast میں گاٹیں ہیں آپ کی عمر کتنی ہے 23 سال 23 سال کی عمر ہے آپ کی family میں کوئی history ہے کسی بھی گاٹ کی یا کوئی serious problem کی یا کسی بھی cancer کی ہاں شکایت یا کوئی دوسری بیماری کی شکایت ماں میں یا بہن میں ایسی کوئی شکایت ہے آپ کی family میں کوئی history ہے نہیں دیکھیں ویشالی جی کوئی بھی breast میں کوئی بھی problem ہے چاہے گانٹ ہے تو آپ کو ایکسپورٹ کو دکھانا چاہیے اور اس کے proper test ہونے چاہیے خطرناک ہے یا نہیں خطرناک ہے وہ ایکسپورٹ ہی دیکھ کے اس کو بتا سکیں گے لیکن آپ کا ضروری ہے کہ آپ کو جتنا جلدی ہو سکے دکھانا چاہیے جی ویشالی جی آپ کا call کرنے کے لئے دھنی واد جیسے کہ آپ نے کہا ہے کی breast میں گانٹ کی بات کہی آپ نے کسی ایک محلہ کو کیسے پتا چلے گا کہ breast cancer ہے اس کے symptoms کیا ہیں breast cancer تقریبا ہمارے پاس جو patient آتے ہیں آج کل patient awareness بڑی ہے تقریبا patient آتے ہیں کہ بہت جیزا pain ہے دونوں breast میں pain ہے لیکن pain جو درب ہے breast cancer کا symptom نہیں ہے breast cancer کے جو main problem ہے کوئی گاٹ کا ہونا یا breast کا size کا بڑھنا یا breast کے size میں disparity ہونا دونوں کے size میں ڈیفرنس ہونا یا نیپل سے بلیڈ کا ڈیش چاہ جانا یا skin کا وہاں پر چینجز ہو جانا مالو وہاں پر ڈیمپلنگ ہو بڑھتی جاری ہے size میں pain is not a main factor in breast cancer جی کئی بار menses کے دوران بھی pain وغیرہ ہوتا breast میں تو کیا اسے حلقے میں لینا چاہیے because of the fluid retention جو بھی شریف میں پانی اکٹھا ہوتا ہے کئی سارے ہارمون کے چینجز کی وجہ سے breast کا size تھوڑا سا انگوزمنٹ ہو جاتی ہے menses سے دو چار دن پہلے یا ہفتہ پہلے لیکن وہ menses کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ہے کہ پیشنٹ کو کسی بھی سمٹم کو ignore نہیں کرنا چاہیے ایک بار ڈاکٹر کی صلحہ جرور لے لے لی جائے جی ڈاکٹر ہمارے ساتھ کچھ اور کالر جڑ گیا ہیں دیکھ تے ان کی سمسیہ کیا ہے ڈاکٹر ہاں جی آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہی ہیں جی میرے نام سیما 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 پوچھئے ڈاکٹر ڈاکٹر 24 years آپ شادی ہو چکی ہے ہاں شادی ہو گئی اور دو بچے بچے بچوں کی عمر کتنی ہے بڑی بڑی لڑکی کا 7 عمر چھوٹے والے کا 6 عمر سیما سیما جی اگر چھاتی میں کوئی گانٹ ہے اور اس میں کوئی درد نہیں ہے تو بھی آپ کو ڈاکٹر لیکن داکٹر سے میں نے جانچ بھی کہا ہے تو ریپورٹ میں وہ ایسا کچھ نہیں لکھلا ہے ہاں جرور ہی نہیں کہ ہر کوئی گانٹ کینسر کی ہی ہوگی جو کی فائنل ڈائیگنوسس بناتا ہے وہ ایک ایکسپرٹ اور آپ کا ڈاکٹر ہی بنا پائے گا آپ کسی بھی بیماری کے لکشن کو آپ اپنی طرف سے اس کو ناکاراتمک اس میں نہ لیں لیکن اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو جرور دکھا لیں ہاں تقریباً اس طرح کے جب بھی لکشن ہوتے ہیں مریض میں تو most of the time ایسی کوئی serious یا cancer والی بیماری کا خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی شک رہتا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا breast کا test کرتے رہیں breast کو check کرتے رہیں گانٹ کا size بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اور اپنے سلاکار کو ضرور consult کریں جی سیماز جی آپ کا call کرنے کے لئے دھنے واد ڈاکٹر ہم بات کر رہے تھے breast cancer کے بارے میں اس کے کئی types بھی ہیں وہ کون کون سے ہیں breast cancer کا جو سب سے common type ہے کہ وہ breast کی glands کی جو نلکیاں ہوتی ہیں ducts ہوتی ہیں ان سے arise ہوتا ہے جو سب سے common ہے اور دوسرے کئی سارے types ہیں لیکن 75% ductal carcinoma ہوتا ہے باقی lobular ہے medularی ہے لیکن سب سے بڑی جو problem والی بات ہے وہ ductal carcinoma کے ساتھ ہی ہے کیونکہ اس کا دوسرے شریر کے دوسرے حصے میں پھیلنے کا خطرہ پورا پورا رہتا ہے آپ ایک پیشنٹ کا کس طرح سے diagnosis کیسے کرتی ہیں کیسے کسی کا پتا چلے گا کہ کسی محلہ کو breast cancer کی سمجھ سے ہے جو محلہیں آپ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں چاہے وہ pain ہے چاہے وہ pain نہیں ہے یا کوئی گانٹ ہے یا نیپل سے کوئی discharge ہے proper examination کے بعد ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ محلہ کو کون سی بیماری ہے اگر کوئی گانٹ ہے اور اس کا ایک پتھر جیسی ہارڈ گانٹ ہے تو اس کو ہم further test کرواتے ہیں اگر گانٹ کا ہمیں suspicion ہے یا مریض کی family کی کوئی history ہے جس میں ہمیں as such ہمیں کوئی گانٹ نہیں پتا لگ رہی لیکن ہمیں high index of suspicion ہے کرن کا سوال ہے آپ کی گانٹوں کا جو پہلے کا report ہے وہ کیا ہوگا وہ پھرکو ٹھیک ہے لوگ کو problem نہیں تھی مطلب بریسٹ پہ پیپٹک ہو گیا تھا پھرکو تو کچھ نہیں ہوا تھا دیکھو مہلاؤں میں کیونکہ بریسٹ میں changes ہمیشہ hormones کی وجہ سے throughout life چلتے رہتے ہیں تو کئی جو serious problems نہیں ہوتی ہیں وہ گانٹیں chances ہوتے ہیں کہ بار بار بن جائیں لیکن اگر report میں cancer جیسا کوئی شک نہیں ہے تو کوئی چنتہ کا وشہ نہیں ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو شک ہو آپ اپنے expert کو ضرور دکھا لیں جی کیرن جی آپ لئے آپ پیشنٹ کو سجھاغ دیتی ہے اگر پیشنٹ کی ایز 20 سال سے 40 سال کی عمر میں ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں لیکن ہائی رسک گروپ میں میموگرافی جو کی ایک طرح کا سپیشل ایکس رے ہے فور بریسٹ وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بریسٹ کینسر کو بہت ارلی سٹیج میں بھی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہاں کوئی گانٹ اگر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو اس کا ہیسٹو پیتھولوجیکل اور بیابسی ٹیسٹ بہت ضروری ہے جس جو ہم سون کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم بھائنیڈل ایسپیریشن بولتے ہیں یا پھر اس کی بیابسی لے سکتے ہیں ڈکٹر ہمارے ساتھ کچھ اور کالر جڑ گئے ہیں دیکھتے ان کی سمجھیا کیا ہے ھلیو 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 ڈکٹر کال کٹ ہو گیا ڈکٹر بریسٹ کینسر اگر صحیح سمجھ پر اس کی پہچان کر لی جائے تو کیا بلکل کیور ہو جاتا ہے دیسٹ کینسر کیور دیسٹ کینسر کی بیالوجیکل ٹائپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پیشنٹ ہائی رسک گروپ کا نہیں ہے یا کینسر بھی ہائی رسک گروپ کا نہیں ہے تو ارلی سٹیج میں ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد دس سال کا جو سروائیول ہے وہ آلماس نائنٹی پرسنٹ سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے لیکن جیسے جیسے سٹیج بڑھتی جائے گی سروائیول تھوڑا سا کم ہوتا جائے دوسری سٹیج میں یہ ففٹی پرسنٹ ہے تیسری میں فورٹی فائی پرسنٹ ہے اور سٹیج فور میں یہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب دکٹر ہم بات کرتے رہیں گے پریس کینسر کے بارے میں فیلحال کولر ہیں لیکھتے ان کی سماسے کیا ہے